اسلام علیکم فون نمبر میرے یہ ملا لینا زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائیف سیون فائیف ٹو منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور میرا جو آفیس کا اڈریس ہے وہ منصف بیلڈنگ منصف لاج چیمبر ون ٹرنر روڈ لاہور ہائی کورٹ لاہور یہ اڈریس ہے اور اجناب آپ سے ہم بڑی مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں اوور سیز بھالے مجھ سے بڑے اکثر سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ سر جی ہمارے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں ہم لندن میں بیٹھے ہیں ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں ہم اسٹریلیا میں بیٹھے ہیں ہم بیلجیا میں بیٹھے ہیں تو ان کو ہم بتاتے ہیں کہ بڑا ایزی پراسس ہے آپ جو ہے وہ ہمیں پاور آف ہٹانی وہاں سے ٹیسٹ کروا کے بھیجیں ہم آپ کا یہ کیس کر دیتے ہیں اور ہماری جو منصف لا کمپنی ہے م ل سی منصف لا کمپنی پورے پاکستان میں ہمارا نیٹ ورک ہے الحمدللہ میں یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ پورے پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی سب سے بڑی لا فرم ہے تو وہ منصف لا کمپنی ہے جس کے ہر زلے اور تحصیل میں ہمارے پاس قانونی امداد آپ کے لیے موجود ہے اس لیے آپ اوورسیز والے بھی بات کریں اور جو لوکل ہیں وہ بھی بات کریں آپ کے پلانٹ کا مسئلہ ہو گھر کا مسئلہ ہو دکان کا مسئلہ ہو رینڈ کا مسئلہ ہو آپ یہ سارے مشورے مجھ سے مفت قانونی مشاورت بھی کر سکتے ہیں شام کو چھے سے آٹھ بجے تک عام طور پر میں فارغ ہوتا ہوں دن کو ذرا عدالتوں میں مصروف ہوتا ہوں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اور ورنہ جب بھی فون کریں گے میں آپ کا یہ فون اٹھا لوں گا مکان پلات یہ جتنے ہوتے ہیں یہ سیول کیس ہوتے ہیں تو ان میں کسی کا کوئی نجائز قبضہ ہوتا ہے وہ ہم فوری طور پر چھڑوا کے دے سکتے ہیں لیکن وہ نجائز قبضہ ہو ایک ہوتا ہے جائز قبضہ جیسے آپ نے کسی کو رینڈ پہ دیا ہے اور آپ وہ خالی نہیں کر دیا وہ جائز قبضہ ہو جاتا ہے جائز اس لیے کہ آپ نے رینڈ ڈیڈ لکھ کے دی ہے رینڈ کرایا نامہ لکھ کے دیا ہے تو وہ اب اس کو خالی کروانا ہے تو وہ اس کا اور طریقہ ہے جو نجائز آگے کوئی ایسے پلات پہ قبضہ کر لے چار دواری کر لے ذری زمین پہ قبضہ کر لے اس کے چھڑانے کا اور طریقہ ہے ٹھیک ہے تو ایسے حوالوں سے آپ ہم سے رابطہ قیم کریں خاص طور پر اوورسیز والے ہم آپ کو پاکستان کے ہر جلے میں انشاءاللہ یہ سرویز مہیا کریں گے پھر یہ ہوتا ہے چیک ڈیس آنر کے بڑے کیس ہمارے پاس آ رہے ہیں جی چیک دینے والا کیا کرے اور چیک لینے والا کیا کرے کہ چیک ڈیس آنر ہو تو آپ کو پتہ ہے پھر ایف آئی آر ہو جاتی ہے پہلے اس کیس میں نہیں ہوتی تھی آپ چیک ڈیس آنر ہو جائے تو ایف آئی آر ہو جاتی ہے اور پھر اس کو جیل جانا پڑتا ہے اس کے بھی آگے دو طریقے ہیں ایک آپ ایف آئی آر کٹوا دیتے ہیں آپ بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ساڑھا کیوں دس لاکھ روپے لے گئے اسی ایف آئی آر کٹوا دیتی ہے ہن بس آپ کو ساتھ سیول دعویٰ بھی کرنا پڑتا ہے آرڈر سینتیس کا وہ بھی کرنا پڑتا ہے پھر آپ کو جو ہے نا ایف آئی آر کٹے گی وہ جیل جائیں گے جیل بھگتیں گے وہ علیہ دہ مسئلہ ہے آپ نے پیسے بھی تو لینے ہے نا خالی ایف آئی آر تو نہیں نہ کٹوانی اس کے لیے پھر آرڈر ہمیں ایک اور دعویٰ کرنا پڑتا ہے تو اس حوالے سے آپ رابطہ قیم کریں چیک لینے والے بھی اور دینے والے بھی ٹھیک ہے جی اور پھر آپ کے اسی طرح کریمینل کیس ہوتے ہیں آپ کے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں عام طور پر جو جتنے سیول کیس ہوتے ہیں جن میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتا بعد میں وہ ہی جو ہے وہ لڑائی جھگڑے میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو آپ اس کے لیے مشورہ کر سکتے ہیں ہمارے ٹیلی فون نمبر پہ جو میں نے آپ کو نمبر دیا ہے پھر جو دوسرے کیس کسی بھی قسم کے کمپنی کے اور یہ جتنے بھی انشورنس والے ہوتے ہیں یہ والے اور ایک آج کل جو میرے پاس کیس ہے جس میں گروپ لائیف انشورنس کا پاکستان کے ہر ریٹائر ملازم کا مسئلہ اس کے لیے بھی ہم نے اسلام آباد میں بھی کیس کیے ہوئے ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی کیس کیے ہوئے ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہیں وہ لوگ پوچھتے ہیں جی کب لگیں گے جب لگیں گے ٹی وی پہ بھی خبر آئے گی ہم بھی بتائیں گے قانونی ٹی وی بھی بتائیں گے یہ قانونی ٹی وی کی آپ ہر ویڈیو دیکھا کریں اس میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی خبر ہوگی تو آپ کو ہم لازمی اپ ڈیٹ کریں گے ابھی لاہور ہائی کورٹ میں جو پنجاب کے کیس ہے پنجاب کے پورے پنجاب کے اس میں پنڈی ملتان ڈیرہ غازی خان سارے آ جاتے ہیں اس کے لئے آپ لاہور ہائی کورٹ میں کیس کر سکتے ہیں اور ہر ریٹائر ملازم کے صرف دو ڈاکومنٹس ہمیں چاہیے ہوتے ہیں ایک ریٹائرمنٹ کا لیٹر اور ایک شناختی کارڈ کی کاپی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو فیس ہوتی ہے وہ جب آپ فون کریں گے تو آپ کو فیس بھی بتائیں گے نا ظاہر بغیر فیس کے دن ہی نا ریٹ کرنی ہے ہم آپ کے تو یہ ہم آپ کو کریں گے آپ کا کیس مین کیس کے ساتھ لگ جائے گا جس میں بیعث ہوئی پڑی ہے فائنل بیعث ہونی ہے نوٹس ہوئے پڑے ہیں سارے ڈپارٹمنٹ اور کون کار سکتا ہے ہر پاکستانی ملازم جس کی پینشن لگتی ہے وہ کار سکتا ہے وہ چاہے پولیس ہو چاہے بینک ہو چاہے آرمی ہو چاہے جو بھی ادارے ہو سارے وہ کار سکتے ہیں کچھ لوگ غلط فہمیے پھلا رہے جی سانو کرند کی فیدہ اور بھئی کے پی کے میں وہ کیس جیتے ہیں ان کو مل رہے ہیں بلوچستان میں وہ کیس جیتے ہیں ہم مل رہے ہیں وہاں مل رہے ہیں سندھ میں ابھی آرڈر ہو گیا ہے تو ان تین صوبوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جو کرتا ہے پہلے اس کو ملتا ہے پھر جب مین کانون بدلتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے پھر بڑا ٹائم لگ جاتا ہے اس لیے ہم بار بار آپ کو سمجھاتے ہیں آپ کہتے ہیں پھر اسی دے بیٹھے ہیں جو تو فیصل ہوئے گا ٹھیک ہے پھر بیٹھے رہے آپ نہ کریں ہم آپ کو مجبور نہیں کہا رہے گا آپ لازمی کریں جب ریٹ ہماری منظور ہوگی اللہ کے فضل سے جس کا تک ہم کہتے ہیں کہ نوے پچانوے فیصد امید ہے کہ ریٹ ہماری منظور ہوگی تو جب منظور ہوگی تو جنہوں نے ریٹ کی ہوگی ان کو فوراں مل جائے گا بعد میں قانون چونکہ تبدیل ہونا ہے مین قانون میں تو نہیں ہے نا کہ ہر ریٹائر بندے کو گروپ انشورنس ملے قانون تو ہے کہ نہیں ملتی ڈیتھ کی صورت میں ملتی ہے جو فوت ہو جاتے ہیں ان کو تو ان کو پھر بعد میں جب قانون تبدیل ہو جائے گا تو پھر ان کو وہ ملے گی ٹھیک ہے جی تو یہ جو گروپ انشورنس کے دوست ہمیں فون کر رہے ہیں ان کو یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ تھوڑا سا اور صبر کرے چھوٹیاں ہماری یہ یکم کو ختم ہو رہی ہیں اس کے بعد کسی وقت بھی کیس لگے گا لاہور کا جو پنجاب کا ہے اور تین صوبوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی میں نے بتا دیا اگر ہم لالج میں ہو تو ہم کہیں آؤ جی آؤ سارے کرو یہ بالکل کچھ لوگوں نے ویڈیو بنای ہوئی ہیں جو ایسے بدنام کرنے کے لیے نا میں آپ کو ویڈیو یہ جو بنا رہا ہوں یہ جاج بھی سنتا ہے کلائنٹ بھی سنتا ہے یہ ہمارا اوپن بڑا چینل ہے یہ تو اس لیے آپ بے فکر ہو کہ ہم سے رابطہ قیم کریں اور باقی تین صوبوں کو منع کر رہے ہیں کہ آپ نہ کیس کریں سیند بلوچستان صوبائی جو ہے ہاں جو فیڈرل والے ہیں وہ کر سکتے ہیں ان کے اسلام آباد میں کیس پینڈنگ پڑے ہیں ٹھیک ہے نا جی وہ بھی ہم سے رابطہ قیم کر سکتے ہیں تو یہ آج کی قانونی ویڈیو میں نے کافی دنوں کی نہیں بنائی مجھے بہت فون آ رہے تھے تو اس لیے میں نے کہا آج درہ یہ بنا دیتا ہوں آپ ہم سے رابطہ قیم کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر قسم کا جو قانونی مشاورت ہے ہماری منصف لا کمپنی کے اندر بہت سارے وکیل کام کرتے ہیں تو آپ کو سمجھو ایک چھت کے نیچے ہر قسم کی سرویس ملتی ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ